میں ڈھوم رہا تھا سپنوں میں باغوں میں بہار آئی ہونٹوں پہ پکار آئی آجا شروع ہوتا ہے پھر باتوں کا موسم او جگت مسافر کھانا بند تو بات میری ہے دل انسان کا ایک طراز فلمی کسی بہر آکیش میں آپ کا سواگت ہے ہمارے دیش میں عام جنتہ شاید شاعروں کے نام یا فلمی گیتکاروں کے نام نہیں جانتی پر ایک نام ایسا ہے جو شاید ہر کسی نے سنا ہے وہ نام ہے آنند بکشی اس نام سے زیادہ پپلر نام فلم گیتکاروں میں کوئی نہیں ہے باقی سب گیتکار اپنے اپنی جگہ کمال رہے پر آنند بکشی نے جیسے عام جنتہ کی نبز پکڑ لی لگ بھگ پانچ سو فلموں سے ایک گیتکار کے روپ میں جڑنے والے جادوگر کے بارے میں کوئی ایک پروگرام میں کتنا بتا سکتا ہے اس لیے آج کے اپیسوڈ میں کچھ خاص سیلیکٹیو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پرکاش وید بکشی کا جنم 21 جولائی 1930 راولپنڈی میں ہوا سمیں تھا صبح سات بچ کر پچپن منٹ ان کی ماتا جی سمیترہ بالی پیار سے انہیں نند کہتی تھیں پتا بکشی مہنلال وید پیار سے انہیں عزیز کہتے تھے نند کے پتا بکشی مہنلال وید بینک میں مینجر تھے نند کے دادا جی یعنی باو جی بکشی سگڑ مل وید ڈپٹی سپریٹینڈن پنجاب جیل مکھیا تھے لاہور اور راولپنڈی کے انچارج تھے بکشی پریوار چٹیاں ہٹیاں محلہ قطب دین راولپنڈی میں ایک تین منزلہ گھر میں رہتا تھا لوگ اس گھر کو دروگا جی کا گھر یا دروگا جی کی کوٹھی بھی کہتے تھے گھر کے پاس ایک گرودوارہ ایک مسجد ایک ہندو سکول تھا نند گرودوارہ جا کر کڑا پر شاد کھایا کرتا تھا وہیں شبد کیرتن گائے کرتا تھا نند کو مسجد میں ہو رہی آزان اور مندر سے آ رہی گھنٹیوں کی آواز سے پتا چل جاتا تھا کہ کیا سمیں ہو رہا ہے انیس سو چھتیس میں نند کی ماتاجی گزر گئیں کچھ عرصہ بعد نند کے پتا نے یشودہ دیوی بالی سے دوسری شادی کر لی انیس سو تاریس میں نند کچھ دن اپنے دادا دادی کے ساتھ گزارنے لاہور چلا گیا کیونکہ ان دنوں نند کے دادا لاہور میں محلاؤں کی جیل کے انچارج تھے نند کو لگتا تھا فلموں کا کام ایک عمارت میں ہوتا ہوگا جہاں سب لوگ جمع ہوتے ہوں گے گانے گاتے ہوں گے فلمیں بنتی ہوں گی پر نند کو لاہور میں ایسی کوئی عمارت نہیں ملی آنند بکشی کو ایک گائک بننے کا شوق تھا تین دوستوں نے مل کر گھر سے بھاگ کر بمبئی پہنچنے کا پلان بنایا کتابیں بیچ کر آنند بکشی ریلوے سٹیشن پہنچ گئی تیس سمیں پر باقی دو دوست پہنچے ہی نہیں آنند بکشی گھر لوٹ آئے باؤ جی نے خوب پٹائی کی جب باؤ جی کو پتا چلا کہ آنند بکشی ناٹکوں میں کام کرتا ہے موقع پر باؤ جی پہنچ کے آنند بکشی کو ناٹک بیچ میں چھوڑ کر بھاگنا پڑا باؤ جی نے جم کر پٹائی کی آنند بکشی کو جمہو میں ایک بورڈنگ سکول بھیج دیا گیا وہاں پڑھائی بیچ میں چھوڑ کر نند راولپنڈی لوٹ آیا پڑھائی چھوڑنے پر پھر سے پٹائی ہوئی نند کے پاپا اور باؤ جی کو ڈر تھا کہ راولپنڈی میں نند کچھ نہیں کر پائے گا پھر سے ناٹکوں میں کام کرنے لگے گا انہوں نے نند کو رویل انڈین نیوی کراچی بھیج دیا کراچی بندرگاہ پر لگا ٹریننگ والا جہاز آنند بکشی کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا نند نے سوچا کراچی بندرگاہ بمبئی جانے کا راستہ بن سکتی ہے اور فلموں میں قسمت آزمانے کا چانس مل جائے گا آنند بکشی نے جن دو جہازوں پر کام کیا وہ کبھی کراچی سے باہر گئے ہی نہیں بمبئی جانے کا سپنا پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا پھر بگاوت ہو گئی آنند بکشی جس جہاز پر کام کرتے تھے اس سے پڑوسی جہاز پر ایک بنگولی لڑکے نے انگریزوں کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیئے آنند بکشی نے اپنے افسر سے کہا کہ مجھے اس جہاز پر بھیج دیجئے میں اس بنگولی لڑکے کو جانتا ہوں میرے کہنے سے وہ سرنڈر کر دے گا افسر مان گیا دوسرے جہاز پر جا کر آنند بکشی بھی اپنے ہندوستانی ساتھیوں کے ساتھ مل گئے اور جائے ہند کے نعرے لگانے لگے بگاوت تو دبا دی گئی جس افسر کو آنند بکشی نے کہا تھا کہ مجھے دوسرے جہاز پر بھیجو انہیں آنند بکشی پر بہت گسا آیا پر آنند بکشی کی عمر بہت کم تھی افسر نے کہا میں تمہیں جیل بھیج سکتا ہوں پر ایسا کرنے سے تمہاری زندگی پوری طرح ختم ہو جائے گی اس لئے میں تمہیں صرف اتنی سزا دیتا ہوں کہ تمہیں نوکری سے نکال رہا ہوں پانچ اپریل انیس سو چھالیس آنند بکشی کو رویل انڈین نیوی سے نکال دیا گیا آنند بکشی نے کہا تھا کہ میں نے من ہی من اس افسر کا ہمیشہ شکریہ کیا اس کے بڑپن نے میری زندگی برباد ہونے سے بجا لی نیوی سے نکالے جانے کے بعد نند نے انیس سو چھالیس میں ہی راول پنڈی کے روز سینیما میں ٹکٹ بابو کی نوکری کر لی تاکہ مفتمے فلمیں دیکھ سکے اور یہ بات انہوں نے اپنے پریوار سے چھپا کر رکھی آنند بکشی کو فلموں کے گانے اور ایکشن سینز زیادہ پسند آتے تھے دھیرے دھیرے انہیں سمجھ آنے لگا تھا کہ گانوں کا کہانے کے ساتھ بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے پھر انیس سو سنتالیس آیا دیش کا بٹوارہ لوگ ادھر سے ادھر ہو رہے تھے راول پنڈی سے اس پریوار کو بھی اپنا پشتینے گھر سکون حفاظت چھوڑ کر جانا پڑا ایک ڈکوتا ویمان سے پریوار راول پنڈی سے دلی آ گیا تاریخ تھی دو اکتوبر انیس سو سنتالیس پھر پونے چلا گیا تاکہ ریفیوجی ریجسٹریشن کروا سکے چودہ اکتوبر انیس سو سنتالیس ڈپٹی سپریٹینڈنٹ پولیس ریفیوجی برانچ پونہ کے آفیس نے اس پریوار کو ریفیوجی کا درجہ دے دیا تین نومبر کو آنند بخشی کو ریفیوجی سرٹیفکیٹ بھی مل گیا وہاں تھوڑا سیٹل ہونے کے بعد پریوار نے ایک دوجہ سے پوچھا کہ راول پنڈی سے ملٹری ٹرک میں چڑھتے سمیں کس نے کیا کیا قیمتی چیزیں گھر سے اٹھائیں نند نے کہا میں نے پریوار کی کچھ تصویریں اٹھائیں ہیں جن میں میری ماں کی تصویریں بھی ہیں یہ بات سن کر پریوار کے لوگ نند پر چل لائے کیا بیکار کی چیزیں تم اٹھا کر لائے ہو ہم بینہ قیمتی چیزوں کے یہاں کیسے پریوار چلائیں گے نند نے جواب دیا پیسے تو ہم نوکلی کر کے بھی کما سکتے ہیں مگر ماں کی تصویر اگر پیچھے رہ جاتی تو میں کہاں سے لاتا مجھے تو ماں کا چہرہ بھی یاد نہیں ان تصویروں کے سہارے میں آج تک جیتا آیا ہوں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ سترہ سال کی عمر میں بھی آنند بخشی پیسوں سے زیادہ طور پر زمین لینے سے انکار کر دیا اس کے بدلے معافظہ لینا پسند کیا آنند بخشی نے بھارکی فوج کے سگنل کور میں نوکلی کر لی پندرہ نومبر انیس سو سنتالیس کو سگنلز ٹریننگ سینٹر جبلپور مدھے پردیش میں سگنل مین کا رینک انہیں دے دیا گیا سگنل کور میں ایک کورڈ نام دیا جاتا ہے آنند بخشی کو کورڈ نام ملا آزاد آنند بخشی نے سات سات کویتائیں لکھنا شروع کر دیا 18 جون 1949 سگنل ٹریننگ سینٹر سے آنند بخشی سوچ بورڈ آپریٹر کلاس 3 بن کر نکلے پھر ایک سمیں پر گھر والوں نے آنند بخشی کے لیے لڑکی پسند کر لی فوج کی نوکری سے گنی چونی چھٹیاں ملیں دو اکتوبر 1954 آنند بخشی کی شادی کملہ مہن سے ہو گئی چودہ مئی 1956 کو پہلی اولاد ہوئی سمن آنند بخشی کو یاد آیا کہ دادی جی کہتی تھی بیٹیاں باپ کے لیے اچھا نصیب لے کر آتی ہیں 27 اگست 1956 آنند بخشی نے اپنی مرضی سے فوج کی نوکری چھوڑ دی قریب 60 قویتاؤں کا خزانہ کپٹن ورما کی سفارش کی چٹھی اور دھیر سارا حوصلہ کچھ ساتھیوں اور گروہ بسمل سعیدی کی دی ہوئی حمد یہ سب لے کر آنند بخشی سبتمبر 1956 میں بمبئی پہنچ گئے یہ ان کا دوسرا وزٹ تھا بیوی اور بچی کو دلی سسرال میں چھوڑ دیا سسر ناراض خود کے پریوار والے ناراض پر اس بار آنند بخشی ڈگمگائے نہیں آنند بخشی ٹھان چکے تھے کہ اگر فلموں سے نہیں جڑ پایا تو ٹیکسی چلاؤں گا پر اب بمبئی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا درماتہ بریج مہن کے لیے بھگوان دادا ایک فلم بنا رہے تھے گیتکار سے ناراض تھے کیونکہ گیتکار گانا لے کر سٹنگ پر نہیں آ رہے تھے آنند بخشی نے دفتر کے پین سے دوستی کر لی تھی جس نے یہ ساری بات بتائی ایک دن آنند بخشی سیدھے بھگوان دادا کے روم میں گھز گئے بتایا کہ میں گیتکار ہوں بھگوان دادا نے پندرہ دن کا سمیں دے دیا اور ایک گانا لکھ کے لانے کیلئے کہا آنند بخشی چار گانے لکھ کے لے گئے بھگوان دادا کو چاروں گانے پسند آ گئے بھگوان دادا نے آنند بخشی کو فلم کے دوسرے گیتکار کے روپ میں سائن کر لیا چار گانوں کے ایک سو پچاس روپے ملے پہلا گانا دھرتی کے لال نہ کر اتنا ملال دھرتی تیرے لیے تو دھرتی کے لیے نو نومبر انیس سو چھپن کو ریکارڈ ہوا سنگیتکار تھے نسار بزمی فلم تھی بھلا آدمی اس کے بعد آنند بخشی کا سفر آگے کہاں تک پہنچا آپ سب جانتے ہیں انیس سو پینسٹھ کی فلم جب جب پھول کھلے کے گانوں کی سفلتہ نے آنند بخشی کو صحیح معنی میں پاپلر کر دیا تھا یہ ساری جانکاری نگمیں قصے باتیں یادیں The Life and Lyrics of Anand Bخشی کتاب سے لی گئی ہے یہ کتاب ان کے بیٹے راکیش آنند بخشی نے لکھی ہے اپیسوڈ لائک کرنا نہ بھولیں ہمارے جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں آل پر کلک کیجئے اپیسوڈ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے تھانک یو سو مچ پر واشنگ